السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن 2 اپیسوڈ 169 کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ کی آغاز میں ہم دیکھیں گے اور کہ خاتون اربسکان کو سفریہ خاتون کے خلاف ورغلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی حال پرسلان صاحب شاید کبھی اربسکان واپس نہ آئے پھر کیا ہوگا آپ جو مرضی کرو اتنے میں وہاں پر ارسلان اسوف اپنے کچھ خادمیوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں وہ ان کے عدمی ہوتا ہے لیکن انہوں نے بیض بدلے ہوتے ہیں پھر اربسکان پوچھتے ہیں ارسلان اسوف یہ صاحب کون ہے ارسلان اسوف کہتا ہے بخارہ سے میرے مہمان ہے چلو اندر چلتے ہیں سیفریہ خاتون نے اپنے کمرے میں تیار کر لیگ ہوں گی اوکے خاتون کہتی ہیں اپنے مہمان کا استقبال اس اڑے میں کرے جس پر آپ نے ارسلان اسوف صاحب کو سنبھالا تھا آپ کا اس قلعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اتنے میں وہاں پر سیفریہ خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ محل میں کوئی کیا کرے گا اس کا فصلہ میں اوکے خاتون کروں گی اب ہمارے مہمانوں کے راستے سے ہٹ جائے تاکہ ہم ان کا خیر مقدم کر سکے جیسے ہفریہ خاتون تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہیں اور وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں بغداد کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر الپسلان صاحب ان کے سپاہی بیز بدل کر بازار میں گم رہے تھے حسن آتاوے فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم آذر ہیں وہاں پر امیر بسیسری کی آدمی بھی گم رہے تھے اور سب کا چہرہ دیکھ رہے تھے الپاگوت کہتا ہے حضور چلو واپس چلتے ہیں پھر وہ سب وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں وہ ایک اور جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر امیر بسیسری کے آدمی سب کی تلاشی لے رہے تھے الپرسلان صاحب فرماتے ہیں سپاہیوں ہوشیار ہو ہماری نظرے اس پر ہے اسی دوران امیر بسیسری کے سپاہی کہتے ہیں جہاں بھی ہو رک جاؤ پھر وہ ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جیسے ہی خریب آتے ہیں کمانڈر کہتا ہے آپ کو رکنے کو کہاں گیا ہے تم نے نہیں سنا کیا کیا تم بول نہیں سکتے اتنے میں چھنک الپرسلان صاحب آنگ کے سپاہی امیر بسیسری کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں الپرسلان صاحب آنگ کے سپاہی بہدری کے ساتھ لڑتے ہوئے امیر بسیسری کے تمام سپاہیوں کو جانم واصل کرنے لگتے ہیں سب کو ختم کرنے کے بعد الپرسلان صاحب الپرسلان صاحب الپرسلان صاحب الپرسلان صاحب کہتے ہیں کم آز کم وہ دن جب ہم شانہ بشانہ لڑتے ہیں الپرسلان صاحب کہتا ہے جی ہاں اللہ کا شکر ہے احسائی ہے حضور آپ سے میری تلوار میرے بائیوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں رہے گیا الپرسلان صاحب اتنے میں وہاں پر آمیر بسیسری کے مزید آدمی آتے ہیں تو آل پرسلان صاحب آنگ کے سپائی وہاں سے فرار ہونے لگتے ہیں پھر وہ مسلسل آگے باغ رہے تھے اور آمیر بسسری آنگ کی ایڈمی ان کا پیچھا کر رہے تھے اس کے بعد آل پرسلان صاحب آنگ کے سپائی ایک اور جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اسی دوران آمیر بسسری کی آدمی پہنچ جاتے ہیں ان کا کمانڈر کہتا ہے آپ کے پاس باغنے کے لئے جگہ نہیں ہے آل پرسلان صاحب آپ کہیں نہیں باغ سکتے آپ نے آپ کو ہمارے حوالے کر دے پھر وہ دوسری طرف جانے لگتے ہیں اور آمیر بسسری کے سپائی مسلسل ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جیسے وہ آدمی قریب پہنچنے لگتے ہیں آل پرسلان صاحب آنگ کے سپائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب کو باری باری ختم کرنے لگتے ہیں ایک اور جگہ سلیمان اور آل پرسلان صاحب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر چھپ جاتے ہیں تو امیر بسیدی کے آدمی پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں پہل جو سپائیوں نے تلاش کرو پھر چاروں اعتراف سے آل پرسلان صاحب کے سپائی آ جاتے ہیں وہ آمیر بسیدی کے سپائیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں اور بہدری کے ساتھ لڑتے ہوئے ان سب کو جہنم واصل کر دیتے ہیں توڑی ہی دیر میں تمام سپائیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے آل پرسلان صاحب فرماتے ہیں چلو سپائیوں بازار وہ راستہ ہے پھر وہ مزید آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ قرلوس عثمان سیزن 4 اور آل پرسلان سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بین نوٹفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اعلیٰ حافظ